اللہم انکہ عفون تحب العفو فعفو عنا اللہم انکہ عفون کریم تحب العفو فعفو عنا یہاں آس پاس میں بہت سے کالج اور یونیورسٹیم پڑھنے والے نوجوان جو آج کل یوٹیوب سے دین سیکھ رہے ہیں غامدی اور مرزہ انجینئر جیسے فتنوں سے متاثر ہیں پچانویں فیصد نوجوان موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں ایسے نوجوانوں کو بھی جزاکم اللہ بہت اچھا سوال ہے واقعی میں آپ ادرات کو کہتا ہوں کہ اللہ کے لئے اہلِ حق کو سن نہ سیکھو اہلِ باطل کو نہ سیکھو اور موبائل کے ذریعے اپنے ایمان اور عقیدوں کو برباد بھی نہ کرو یہ جو موبائل ہے نا یہ ہمارا سیل فون بھی ہے اور اگر غلط کریں تو ہیل فون بھی ہے تو سیل فون رکھیں ہیل فون نہ رکھیں گو ٹو ہیل نہیں کہتے جہنم جا تو ہیل فون بن سکتا ہے کہ ہمیں جہنم لے جائے گا اس پر جو ہم دس منٹ میں برائیاں دیکھ سکتے ہیں نا ہمارے باپ داداؤں نے سو سال میں بھی نہیں سوچی تھی یہ ایسا آلہ ہم جیب میں رکھے ہوئے ہیں اللہ کے لئے اللہ کے لئے اس نے کئی گھر اجانی ہے اس کا صحیح استعمال کرو صحیح استعمال قرآن کریم صورت یاسین کے چوتھے رکوب میں ہے تیسویں پارے میں رب فرماتے ہیں وَتُقَلِّمُنَا اَيْدِيهِم قیامت میں ہاتھ مجھ سے بولے گا اگر ہاتھ بولا کہ یہ یہاں یہاں اس ویب سائیڈوں پہ چلتا تھا کیا جواب دیں گے رب کو اس لئے ٹھیک استعمال کرو اور انجینئر مرزا اور غامدی جیسے بندوں کو سننے سے میں تردید کرتے ہوئے آپ کو کہتا ہوں دین سیکھنا ہے تو دینداروں سے سنیں مجھے بتائیں آپ کو گانے کی دکان سے تبلیغ کا سامان ملے گا یا رائیمنٹ کے ہمارے حضرات سے ملے گا تو دین آپ کو انجینئر سے ملے گا یا علماء سے ملے گا انجینئر سے آپ نے جا کر پوچھنا ہے کہ ہمارا یہ فرش لگا ہے سیدھا ہے یا ٹیڑا ہے تھلی بنی ہے ٹیڑی ہے یا سیدھی ہے گلی بنی ہے سیدھی ہے یا ٹیڑی ہے سڑک بنی ہے کانسٹیکشن ہم نے کرنی ہے ہمیں یہ پروڈیکٹ کے بارے میں کوئی اٹوکیٹ کے ساتھ کوئی وہ بنا کے دکھا دے کوئی نقشہ بنا کے دکھا دے کوئی میپ دے دے یہ کام اس کے وہ انجینئر صاحب اگر عالم بھی ہونا تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے میں نے ایک انجینئر کے سٹوڈنٹ سے بات کی تو وہ ان کے بلائنڈ فالوور ہے اندھے ہیں مجھے کہتے ہیں اچھا کس عالم کے ڈگری وہ لیبرلوی کے لئے دوبندی کے لئے آل عدیث کے لئے میں نے کہا چلو کسی کی تو لے لے عالم تو ہو اس کا معنی ہے اس کے پاس کسی عالم کے ڈگری نہیں ہے یہ تو تو مان گیا اس کے پاس کسی کی بھی نہیں ہے کسی عالم کی تو لے لے عالم بن کے بات کرے تو بات بنتی ہے امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے عالم اور غیر عالم سے بحث کرتے وقت کا سوال کیا تو امام شافعی نے فرمایا جب بھی میں نے کسی عالم سے بات کیا تو میں جیت گیا ہوں اور کسی جاہل سے مجھے واسطہ پڑھا ہے تو میں ہاتھ باندھ کے ہار گیا ہوں بابا مجھے چھوڑ دے امام شافعی رحمہ اللہ پہلے عالم تو بن جا عالم اور انجینئروں نہ ہمیں پرابلم نہیں ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں حضرت جی پیر زلفقار امن نقش بندی دامت برکاتم العالیہ انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں اور پیر بھی ہیں ہمیں کبھی کوئی اتراز رہا ہے ہم اب بھی کہتے ہیں حضرت کا مسئلہ سر آکھوں پر عالم بھی ہیں نا اس انجینئر کو عالم بن جا اگر اتنا شوق ہے عالم نہیں بنے گا علماء خلاف بولے گا آپ مجھے بتائیں دوائی دینا بشیر موچی کا کام نہیں ہے ڈاکٹر کا کام تو بیٹھ کر دیں ان کے مسئلے سمجھائے سبحان اللہ اور غامدی صاحب میں حیران ہوں کرونا کرائیسز کے دنوں میں غامدی صاحب نے کہا میں پاکستان کے صدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں پورے پاکستان میں ایک ہی نماز ہونے چاہیے صدر صاحب وہاں پر بیٹھ کر امامت کرائیں اور آن لائن انٹرنیٹ پر نماز شیئر ہو اور ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے باجمات نماز پڑے میں نے کہا جی ٹھیک ہے حامدی صاحب ہم آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں لیکن میں اس کا تھوڑا آپریٹ کرنے لگوں آپریشن کرتا ہوں اوٹی میں لے کر آتا ہوں ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دیں وہاں پر صدر پاکستان بیٹھ کر نماز کی امامت کرے اور اگر سگنل سلو ہو جائیں وہ ہوگا دوسری رکعات میں ہم ہوں گے تیسری میں سلام کے بعد کا حکم کیا ہوگا ذرا مجھے سمجھا دیں سگنل تھوڑے سلو ہوگئے کوئی جیمر لگ گئے کیا کروگے کیا کروگے حامدی صاحب درہ آپ ہمیں تھوڑا بہت کوئی سمجھا دیں آپ بڑے آدمی ہیں دو چار کے پوائنٹ مجھے بھی سمجھا دیں اس طرح کئی سوالات ہیں جو ان بیچارے اکل سے پیدل لوگ ہیں تو بھائیو اس لئے آپ اہل حق کو سنیں اہل باطل کو نہ سنیں